احادیث کی بکس میں کتاب اس سیاست نام کا کوئی چپٹر موجود ہے سیاست تو ظاہر ہے کہ اسلام کی بنیاد ہے یعنی اسلام جو ہے حکم بنانی کے بغیر تو ایک لولا لگڑا معاملہ ہوگا وہ تو صرف پھر ایک مذہب رہ جائے گا اسلام تو دین ہے اور دین کا سیاسی نظام بھی ہوتا ہے احادیث میں اس کے لیے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتی ہے احادیث کی ٹرم اس کے لیے ڈیفرنٹ ہے اس میں لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب الامارہ والقضاء امارت یعنی حکمرانی قضاء اور فیصلہ کرنے کا بیان بخاری مسلم میں یہ چپٹرز موجود ہیں کتاب الامارہ تو آپ کو صحیح مسلم کی تیسی جلد میں ملے گا کمبائنڈ فارم میں آپ کو مشکات المصابی کی دوسری جلد میں ایک پورا چپٹر ملے گا کتاب الامارہ والقضاء یعنی اسلام میں حکمرانی کرنے کے فیصلے کرنے کے کیا رولز ہیں حکمرانوں کو کیسی زندگی گزارنی چاہیے ان کو ریایہ کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے کتاب الامارہ والقضاء میرے پاس ایک ریٹائیٹ جنرل آئے تھے کچھ عرصہ پہلے تو انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا وہ کوئی اسلام کے پولٹیکل سسٹم پر کوئی کتاب لکھنا چاہ رہے تھے تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ ایک تو یہ کتاب لے لیں مشکات المصابی میں کمبائنڈ فارم میں آپ کو احادیث مل جائیں گے دوسرا میں نے ان سے کہا کہ آپ خلافت و ملوکیت مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے وہ بسیکلی پولٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کتاب ہے اور تیسری کتاب بھی مولا مدودی کی ہے الجہاد فی الاسلام میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے اسلام کے سیاسی نظام پہ پولٹیکل سسٹم آف اسلام پہ دو کتابیں اور وہ دونوں ہی مولا مدودی کی لکھی ہوئی ہیں خلافت و ملوکیت اور الجہاد فی الاسلام یہ جو جنگ جمل صفی نیروان تو اس کا ایک حصہ ہے وہ چھٹے ساتھوے چپٹر میں آتا ہے شروع کے اس کے چپٹر ایسے ہیں کہ جو مدودی صاحب کے مخالفین بھی کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں پولٹیکل سسٹم آف اسلام کے اوپر کسی شخص نے یہ چیزیں نہیں لکھی ہیں وہ کہتے ہیں جو پہلے تین چپٹر ہیں وہ تو کلاس ہیں ہم ایگری کرتے ہیں وہ ایگری اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ان کے مطلب کے ہیں جہاں پہ ان کا مطلب ختم ہوتا ہے وہ ڈس ایگری کرتے ہیں ہم تو اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ جو پہلے تین ایسے ہیں یا بعد کے بھی دلائل کے ساتھ ہیں سوائے چاند ایک چیزوں کے اس میں مجھے مولا مدودی سے اختلاف ہے مثلا مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں میں کوئی بدگمانی نہیں کرتا ہوں مولا علی علیہ السلام کے سب سے بڑے اس روح عرض پہ موڈرن ایج میں جو ڈیفینڈر ہیں دفاع کرنے والے وہ مولا مدودی ہیں لیکن اس کتاب میں انہوں نے سیدن علی کے بارے میں یہ کہا کہ حضرت علی کی زندگی میں دو کام ایسے ہوئے ہیں جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے ایک انہوں نے قاتلین عثمان کو سزا نہیں دی ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو قاتلین عثمان تھے ان کو عہدوں پر فائز کی ہے اور میں ان دونوں باتوں کو بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ یہ بلکل فضول باتیں ہیں اور بے دلیل باتیں ہیں یہ معاملہ ہی کچھ اور تھا وہ جسے شوق ہے تو وہ میرا پھر کربلا والا رسج پیپر پڑھ لے فائی بی سیدن علی نے جو کچھ کیا ہے وہ بلکل ٹھیک کیا اور یہ کچھ ہوئی نہیں ہے آج اس موڈرن ایج کے اندر بھی ویڈیو کیمرے میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو چار میڈیا کے لوگ چار باتیں کرتے ہیں ایک انسیڈنٹ کے بارے میں اس زمانے میں نہ تو کوئی کیمرہ آیا نہ کوئی ریکارڈنگ سیدن علی کس طرح فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ قاتلین عثمان ہے صرف لوگوں کے کہنے کے الزام کے اوپر سیدن علی کے پیچھے نبیل اسلام کھڑے ہیں اور میں نے ساری احادیثیں بتائی ہیں کہ نبیل اسلام نے ایک ایک جنگ کے اوپر مور لگائی ہے کہ جنگ جمل صفیل نیروان ایک ایک مسئلے میں مولا علی حق پر ہوں گے اب ان کو کسی کے سیٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے نبیل اسلام کے پاس تو غیبی خبریں تھی تو بارل میرا سنی شیعہ کنفلیکٹ پہ ایک ہنڈرڈ کوسچن کا کوسچن آسے سیشن ہے پانچ گھنٹے کا علی الاحسن نکوی صاحب کے ساتھ سنی شیعہ کنفلیکٹ پہ سو سوالات اس میں میں نے یہ ساری چیزیں کھول کے بیان کی ہیں تو خلافت و ملوکیت میں ان چیزوں سے مجھے اختلاف بھی ہے اس طریقے سے انہوں نے جو امام انیفہ اور امام ابو یوسف کے بارے میں تھوڑا غلوف کی ہے آخری چپٹرز میں جا کے شاید ہنفیوں کو تھنڈا کرنا تھا تو انہوں نے ان کی بڑی تعریف کے پل باندے حالانکہ ان کے خلاف بھی کئی چیزیں ملتی ہیں جو ان کے کردار کی کمزوری ہیں خصوصاً قاضی ابو یوسف کی وہ انہوں نے اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جو میں نے مطلب میرا ایک کلپ بھی ہے وہ فقہ انفی پوری دنیا میں کیسے پھیل گئی تو مطلب ہے کہ تنوار کی نوکیوں پر ہوئے سارا معاملہ قاضی ابو یوسف نے وہی عوضہ قبول کر لیا جس کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے امام انیفہ نے جامع شہادت نوش کیا امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے خلیفہ منصور کے خلاف بغاوت کی کہ جبری طلاق واقعہ نہیں ہوتی لیکن انہی خلیفہ منصور کے قاضیوں نے ان کو کوڑے لگوائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کاضی ابو یوسف نے نہیں لگوائے وہ تو کوڑے پہلے لگے تھے یہ بعد میں جو ہے وہ بن گئے تھے حکبران وہ تو پہلے کے تھے وہی وہ پورے اس سسٹم کا حصہ تھے بعد میں بن کے انہوں نے کیا اختلاف کر دی ہے ان کے ساتھ وہ سسٹم کا حصہ تھے وہ انہی میں ہی شمار ہوں گے کیونکہ وہ سسٹم کا حصہ تھے پھر وہ لونڈیوں والے واقعات کس قسم کے تاریخ الخلفاء پڑھ کے دیکھیں جلال الدین السریوتی کی المتوفہ 911 ہجری انہوں نے یہ سارے واقعات لکھیں باقی ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں کسی پر کوفتوانی لگاتے ہیں تو کتاب العمارہ والقدا چپٹر ہے اسی طریقے سے خلافت و ملوکیت کتاب اور الجہاد فلسلام پولٹیکل سسٹم آفیس